ہیلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں تو بھائی بکل ٹھیک ٹاک ہوں اور آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی سنڈے کے روٹین جی تو ویسے تو میرا سنڈے بہت ہی لیزی گزرتا ہے مطلب لیٹ اٹھنا لیٹ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں مگر آج کا سنڈے بہت بیزی ہے جی ہاں بھی ناشتہ بنا رہی ہوں اور اس کے بعد ہمیں نکلنا ہے میری واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے تو واشنگ مشین کا سروے کرنا ہے اور کچھ گروسری لینا ہے اور پھر بکس ٹال پہ جانا ہے بچے کی بکس لینی ہے تو بہت ہی بیزی سنڈے ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور بتائیے گا کہ یہ سنڈے کا روٹین آپ لوگوں کو کیسا لگا اور آپ لوگوں کا سنڈے کا کس طرح گزرتا ہے مجھے ضرور شیئر کریے گا کامیٹس میں بتا کے کیونکہ بھائی میرا سنڈے ویسے تو بڑا لیزی گزرتا ہے میں بہت ارام سے لیٹ اٹھتی ہوں اور لیٹ ناشتہ اور لیٹ لانچ دینر سب کچھ لیٹ 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 اور بہت ہی لیزی دن ہوتا ہے مگر یہ سنڈے میرا کچھ مختلف بلکہ بہت زیادہ مختلف ہے اس وجہ سے میں نے کہا چھنے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہوں کیونکہ آفٹر آل آپ لوگ میری فیملی جو ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اب بھی میں بنا رہی ہوں ناشتہ اپنے لیے اور میں نے بریٹ کے دو سلائس ہلکے سے آئل لگا کے فرائی کیا ہیں اور چائے بنائی ہے اور ہزبنڈ میرے ابھی اٹھے نہیں ہیں انہیں میں پراتا بنا کے دوں گی اور تو میں نے اپنے لیے دو سلائس فرائی کیا ہیں اور میرا کچھ مود نہیں ہو رہا تھا اتنا زیادہ ناشتہ کرنے کا ایک وغیرہ کا تو بس میں نے سلائس کو ہلکا سا آئل لگا کے سیکھا ہے اور اب میں چائے بنا رہی ہوں اچھا چائے میں زیادہ تر سیپریٹ ہی دودھ کی بناتی ہوں کیونکہ کبھی کبھار مود ہوتا ہے تو میں بنا لیتی ہوں دودھ پتی جس کو کہتے ہیں مگر یہ کہ ویسے زیادہ تر سیپریٹ چائے بناتی ہوں تو ابھی میری چائے تیار ہو گئے کیونکہ چائے کے بغیر میرا ناشتہ انکمپلیٹ ہے تو بھئی میں نے ناشتہ اپنا نکال لیا ہے اور ابھی بچے اٹھا ہے تو میں اس کے لیے کون فلیکس بنا رہی ہوں اور اس کو کون فلیکس کر دوں ہم لوگ ناشتہ کر لیں پھر میں اپنی تیاری کروں گی اور ہزبن کو ٹاؤں گی انہیں ناشتہ کروں گے اور پھر ہم لوگ نکلیں گے اپنی شاپنگ کے لیے یہ ہاں تو یہ کون فلیکس آج میں نے وائٹ والے بنائے یہ براؤن والے زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں تو خیر یہ میں نے بنا دیا ہے اور انہیں کون فلیکس دیتی ہوں اور خود تو کھڑتی ہوں اور پھر ہم نکلتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا رہا میرا سنڈے کا یہ روٹین اور جی ہم نے ناشتہ واشتہ سب فینش کر لیا اور تیار ہوئے ہیں اور اب ہم نکل گئے ہیں تو ہم نے سوچا پہلے واشنگ مشین کا سروے کر لیں یا بک کروا دیں اور اس کے بعد ہم کہیں اور زیادہ ہیں گراسل وغیرہ لینے کے لیے کیونکہ بہت ساری چیزیں لینی تھی مجھے تھوڑی شاپنگ کرنی تھی سوٹ وغیرہ بھی لینا تھا تو کافی ساری چیزیں تھیں تو اس وجہ سے پہلے ہم نے سوچا واشنگ مشین کا سروے کمپلیٹ کر لیں ہاں جی تو یہ ہم آگئے ہیں ہم کوئی ہی مشین لینے کے لیے آپ کے اندر اور کافی ٹھیک پہ رائٹی لگ رہی ہیں کیا جی یہ پہنڈیا ہے ہم ہم کافی موسیقی موسیقی ہی ہم موسیقی 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 تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں چیز شاپنگ کرنے کے لیے چیز بہت اچھا ہے آپ لوگ میرے ساتھ رہی گا اور دیکھئے گا جی فرینڈز تو اب ہم آگئے ہیں چیز پر اور اب ہم یہاں سے ٹرولی لے رہے ہیں اور اندر سے جائیں گے پہلے گروسلی کے شاپنگ ہوگی اور اُس کے بعد پھر کوئی سوٹ وغیرہ میں دیکھوں گی تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا روزہ کی بڑی جانی بہتا ہے مسالے کے پڑیٹ یہاں پہ ہیں آگے بھی ہوں جو چاہاں روزہ کی بڑی جانی بہتا ہے روزہ کی بڑی جانی بہتا ہے روزہ کی بڑی جانی بہتا ہے روزہ کی بڑی جانی 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 بڑی جان موسیقی 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 جی فرنس تو شاپنگ لگتے ہیں تو بہت ہی تھکن ہو گئی تھی اور بہت ہی زوروں کی بھگ لگی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ ہلکا پھلکا سا کھا لیں تو اس لئے ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر ٹو سو پر یہ میرے ہزبین کی سب سے فیوریٹ ریسٹوران ہے چھوٹی 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 مٹی چیزیں کھانے کے لیے تو ہم آگئے ہیں یہاں پر ہلکا پھلکا کچھ کھانے کے لیے اور یہاں پر بہت ہی اچھا ٹیسٹی اور ہائی چھوٹی ملتا ہے تو فرینڈز ہم لوگوں نے آرڈر دے دیا ہے اور میں نے تو اپنے فیوریٹ سینوچیز منگائے ہیں چونکہ یہاں کی سینوچیز بہت اچھے ہوتے ہیں اور اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کتنی دیر میں ہمارا کھانا آتا ہے اور کتنی دیر میں کھانا آتا ہے اتنی دیر میں میں آپ کو ریسٹوران کی تھوڑی چیز سیل کروا دوں ملتا ہے جل پانے ہی没 کیونے دیر میں آپ کی تجھوڑی چھول sustainability گوبھر چھول کہ جل فش آرڈ رہنهم لکھنی دیر میں کیا جی فرینڈز تو ہمیں جو آرڈر کیا تو وہ آ گیا ہے تو اب ہم اپنا کھانا انجوائی کر رہے ہیں موسیقی 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 جی فرینز تو اب ہم آگئے ہیں بکس ٹال پر اور یہاں بھی بہت اچھی بکس ملتی ہیں تو ہمیں کچھ بکس وغیرہ کاپیس لینی تھی تو وہ ہم سلیکٹ کر رہے ہیں موسیقی موسیقی جی فرینز تو ہمارا آج کا دن کافی بیسی گزرا ہے اور بتائیے گا کہ کیسے لگا آپ کو میرا یہ سنڈے کا بیسی دن اور اب ہم گھر آ گئے ہیں اور سب سے مشکل کام ہے یہ سممان کو سیٹ کرنا تو چلے فرینز پھر آپ لوگ ریسٹ کریں اور میں کرتی ہوں یہ سممان سیٹ تو پھر اجازت دیں اللہ حافظ